امید کے اندر دونوں پہلو پائے جاتے ہیں امید کا بھی پہلو اور خوف کا بھی پہلو کسی بھی چیز جس کی ہم امید اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں اپنے پسند کی چیز کو حاصل کرنے کے حوالے سے اس میں دونوں ترے کی چیزیں پائی جاتی ہیں خوف بھی پائے جاتا ہے اور امید بھی پائی جاتی ہے خوف اور امید یہ کیا خوف اور امید دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں اس لئے کہ انسان کوئی بھی کام اس امید میں کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے ثواب دے جیسے نواز پڑھتے ہیں ہم کس لئے کرتے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے اس عامل کو قبول کر لے خوش ہو جائے اور ہمیں اس کا بہتری نجر و صلاتہ فرمائے یہ امید ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے تو ہر کام کے اندر یہ پہلو پائے جاتا ہے امید ہے بندہ پر امید ہے اسی امید کے تحت میں اس کام کو انجام دے رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ایک طرح کا در اور خوف بھی پائے جاتا ہے اس کام کو انجام دیتے ہوئے وہ کس چیز کا ڈر ہوتا کہیں ایسا نہ ہو یہ ہمارے موہ پر مار دیا جائے اس چیز کا ڈر بھی ساتھ لگا ہوتا ہے ہر کام کے اندر جو کام انسان دنیا کے اندر انجام دیتا ہے یہ دونوں کے دونوں پہلو موجود ہوتے ہیں امید اس بات کی کہ اللہ اسے قبول کر لے اور ہمیں اس پر بہترین عجر اور ثوابتہ فرمائے اور ڈر کس چیز کا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ ہمارے موہ پر مار دیا جائے اور ہمیں بجائے عجر کے ملنے کے گناہ ملے سزا ملے اقاب ملے اس چیز کا اندیشہ اور خوف بھی ہر کام کے پیچھے لگا رہتا ہے یہ تب ہی دور ہوگا یہ خوف جب بندہ پیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیئے ہوئے اصولوں کے مطابق انہیں انجام دے گا اور رب کی رضا اور اس کی خوشنودی کیلئے اسے کرے گا جب یہ چیز ہوگی تو یہ خوف نام کی چیز اس کے اوپر سے ختم ہو جائے گی اور اس کا یہ عمل جو پر امید تھا جس کام کے لئے اس کا پہلو غالب ہو جائے گا